لیکن موبائل ان کو بگڑنا صحیح سے نہیں آرہا تھا سلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ سب کا برینڈ نیو بلوگ میں ویلکم ہو گیا موسیقی 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 کے لیے تو وہاں بھی میں نے کافی زیادہ لوگوں کو دیکھا تھا جو یوٹیوب کی ویڈیوز بنا رہے تھے لیکن موبائل ان کو پکڑنا صحیح سے نہیں آ رہا تھا تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمیشہ جب بھی آپ یوٹیوب کی ویڈیو بناتے ہیں تو آپ نے موبائل کو اس طرح پکڑنا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ آپ بلوگنگ کے لیے بلتا رہے ہیں میں بلوگنگ کے لیے بتا رہا ہوں بھائی یوٹیوب کی ٹھیک ہے آپ نے موبائل کو اس اس طرح اپنے سائٹ پر گھمال لے نہ تاکہ آپ کا کیمرہ بلکس آپ کے سامنے آپ کا چہرہ بھی کسیتا ہے اچھا اب میں نے بہت ساری اکثر گھر میں جو لیڈیز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ موبائل کو یوں بگڑ کے بنا رہی ہوتی ہیں یوٹیوب کی اس طرح سٹیٹ موبائل رکھنے سے جو ہے نا آپ جب بھی ویڈیو بنائیں گے تو یوٹیوب میں نے ایسا ہی دیکھا کہ جو بھی لڑکے ویڈیو بنا رہے تھے ان میں اکثر لڑکے اس طرح ویڈیو بنا رہے تھے یوٹیوب کے لیے اس طرح آپ نے موبائل کی ویڈیو نہیں بنانی آپ نے ہمیشہ ویڈیو اس طرح بنانی ہے موبائل کو ایسے پکڑنا ہے تاکہ موبائل اس طرح آپ کو بھی کور کر سکے اور پیچھے والے کو بھی کور کر سکے اچھا تو آپ لوگوں نے جیسے طریقہ سمجھ جا ہوگا لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں یہ میں نے موبائل پکڑا ابھی آپ بنائیں زیادہ ویڈیو بنائیں میں آپ بھی یوٹیوب کی فیملی کو دکھاتا ہوں کہ میں کیسے بلوگیں پڑھتا ہوں تو یہ جیسے کہ میں نے موبائل یوں پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے اس کو آدھے حصے پر آپ نے لکھ جانا ہے میں لیفٹ ہوں تو میں یہاں سے یوں پکڑ ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے 0.5 کو یوز کرتے ہیں کیونکہ اسے زیادہ بڑا بیک گروڈ آئے گا تو آپ بھی زیادہ نظر آئیں گے اگر آپ ون پوائنٹ پہ یوز کریں گے تو آپ کو ہاتھ زیادہ لمبا کرنا پڑے گا اور دوسرا یہ کہ آپ نے آپ کا ہاتھ لمبا ہوگا تھک جائیں گے آپ 0.5 کو یوز کریں گے آپ یہاں پہ بھی موبائل کو کریں گے آپ کا بیک گروڈ پیچھے کلیے نظر آئے گا آپ کو صحیح دے گا 0.1 کو یوز کریں گے تو اتنا بڑا بیک گروڈ آپ کو چاہیے کہ اتنا بڑا ہاتھ کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو یہ بیک گروڈ بھی آپ کا کلیر آنا چاہیے لیکن آپ لوگوں یہی بیسٹ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ 0.5 کو یوز کریں موبائل کے ویڈیو کی کیمیرے میں ہوتا ہے اور آئی پون تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو آپ لوگ 0.5 کو استعمال کریں فلیش کو آن کریں فلیش سے یہ فائٹ ہوتا ہے کہ آپ اندھیرے میں بھی جائیں گے آپ کی ویڈیو قوالیٹی اچھی آئے گی موبائل کو یوں کریں اگر آپ کسی کو شو کرواری یوں کر لیں اپنے موبائل کو پاس کر لیں بلکل پھر اگر آپ کسی سے بات کر رہے موبائل کو یوں کر لیں ایسے کر کہ آپ لوگیں کر سکتے ہیں باقی یہ کس آپ کچھ کبوتر بغیرہ رکھنے کا میں نے سوچ ہے اور بتک بغیرہ رکھنے کا سوچ ہے اب بتائیں کیا رکھنے چاہیے نہیں میں نے سوچ ہے بتک بغیرہ کوئی خرگوش رکھتے ہیں بھائی گھر میں چھوٹے چھوٹی بچے بچوں سے کمی نہیں ہیں وہ بھی اتنا ہی گند مارتے ہیں جتنا بکھیں مارتے ہیں چلیں پھر مرضی آپ کی تو یہاں پہ بھی ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں آج کا یہ چھوٹا تا کلک تھا کہ ہم نے بتا دیا کہ کیسے ویلوگن کرنی ہوتا ہے تو ابھی جائیں گے ہم نیکس ویلوگ میں اچھی جگہ پہ جائیں گے تو کیس آپ ریڈی ہیں آپ ہاں ہاں میں ریڈیو ویلوگ کو یہاں پہ کرتے ہیں ہم اینڈ اور اپنا بہت سارا خیال رکھی گا جس نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ جلدی سے آپ کو جوائن کر لیں نیکس ویلوگ میں ملیں گے تو سسکرائب بھی کر دیجئے گا مجھے بتا آنا کمیڈ میں کیا چیز رکھنے چاہیے یہاں پہ کبوتر اس سیٹ پہ میں بطک بھی غیرہ رکھتا ہوں لیکن 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 ابھی یہاں پہ ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں چیار رکھنا چینل کو سسکرائب کر کے جوائن کر لیں اللہ حافظ